بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میزوان سیف الرحمن آج بات کریں گے لانت کیا ہے اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمان جاری فرمایا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی پر لانت کرتا ہے تو لانت آسمان کی طرف پر واز کرتی ہے یہاں تک لکھا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آسمان پر لانت کا داخلہ بند کر دیا جاتا ہے لانت واپس پھر دنیا میں آتی ہے ادھر ادھر بھٹکتی پھرتی ہے جس شخص پر لانت کی گئی ہو لانت اس کی طرف دورتی ہے بھاگتی ہے سفر کرتی ہے اگر تو وہ لانت کا مستحق ہے تو لانت اس پر ڈال دی جاتی ہے یعنی پڑ جاتی ہے اگر وہ مستحق نہیں تو دوبارہ لانت جس شخص نے کی ہو لانت اس پر کر دی جاتی ہے لانت اس پر ہو جاتی ہے لانت اسی پر ہی ڈال دی جاتی ہے لہذا آج کی ویڈیو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہم لوگ مزاہ میں کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں لانتی یار ایک دوسرے کو لانت کرتے ہیں لانت بھیجتے ہیں تو لانت بھیجنے سے پہلے یہ ضرور سوچئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو آپ نے جس پر لانت کی ہے وہ لانت کا مستحق ہے تو اس پر لانت کر دی جائے گی اگر مستحق نہیں تو لانت دوبارہ اس کے طرف لوٹ آئے گی یعنی اسی پر ڈال دی جائے گی جو لانت کسی کو بھیجتا ہے کرتا ہے لہٰذا آپ دوستوں سے جو میری بہن ہو بھائی ہو جو میرے بزرگ ہیں جو میرے دیکھنے والے ہیں مائن گروہ چینل کو دیکھنے والے ہیں میں انہوں احباب سے گزارش کروں گا لانت بھیجنے سے پہلے یہ ضرور دیکھئے کہ وہ لانت کا مستحق ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لانت کر دی اگر نہیں تو یہ ذہن میں رکھئے کہ وہ لانت آپ کی طرف دوبارہ لوٹ کر آنے والی ہے امید ہے آج کا یہ پیغام حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کومنٹ شیئر ضرور کیجئے اور مائن گروہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی دیئے ہوئے بیل والے آئیکون کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے اللہ حافظ